ہمارا یہ ایک کھرگوش ہے مادی یہ پتہ نہیں کہاں سے باہر آگئی تو اس کو بھی دیکھتے ہیں بھی حالانکہ اتنی 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 دھیواریں ہیں اس کی جو بنائی ہوئے فلیک سامنے لگائی ہے پتہ نہیں کہاں سے باہر آ جاتی ہے دوسرے جو اندر کھرگوشوں کے جو صورتحالہ وہ اس طرح کے یہ دیکھیں اندر سارے کھرگوش بیٹھے ہیں پانی بھی الحمدللہ موجود ہے اسلام علیکم ورس امید ہے سب لوگ خیرہ وفیلز ہوں گے ہر روز کی طرح آئے پھر میں اپنے منی زوم میں موجود ہوں تو آئی کی رکیہ روٹین ہے وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ اور آج ہم لوگ کوئی اور چیز نہیں آئیڈ کرتے ہیں یا کچھ اور نیا کام کرتے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں وہ دیکھیں گئیں ویڈیو کے اندر تک رہیے گئیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ہماری آئی کی ویڈیو پر پسند آئے گی بچے بھی جو اب باہر آنا شروع ہو گئے الحمدللہ اپنے عقاب کی بات کی جائے تو یہ بھی الحمدللہ بالکل ترہ تازہ چس اور چکنہ ہے یہ اب کافی سارا جنب وہ سروائیو ہو چکے تو امید ہے کہ ہم لوگ اس کو اب تھوڑے دن تک ہم لوگ اس کو اڑا دیں گے اس کا پارج ہے نا وہ بالکل تقریبا ٹھیک ہو چکا ہے وہ دیکھیں کس طرح میں تھوڑا سا ہاتھ آگے کر رہا ہوں تو دیکھیں کس طرح یہ جنب مو کھولتا ہے یعنی کہ مارنے کو کرتا ہے یہ دیکھیں باقی بٹیرے وگرہ یہ پنجرے کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں توہتے بھی جو الحمدللہ بالکل صحیح فرس کلاس بیٹھے ہیں لیکن ایک چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی جیسے یہ دیکھیں یہ اس میں ایک انڈا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ جو انڈا پڑا ہوا ہے یہ انڈا اس میں سے نکلا ہوا ہے یعنی جو ادر انہوں نے انڈے دیئے تھے اس میں اس والے برتل میں جو انڈے د اللہ ان کو کیا ٹینشن ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی پانی وگرہ جو وہ بھی آج چین کریں گے انشاءاللہ اور فیڈ کا برتن جو انہوں نے وہ گرایا ہوا نیچے فیڈ والا برتن جو وہ بھی ہم لوگ نکال کے باہر تو اس میں جو فیڈ ڈالنے کے تازی اور پانی جو وہ ہم الحمدللہ آج ضرور چین کریں گے کیونکہ کت صبح چین کیا تھا تو یہ اتنا گندہ کر دیتے ہیں پانی بھی اس کے بعد کبوتر کبوتروں کے بارے میں دیکھا جائے تو اس نے بھی جو بچہ دیا ہوا ہے اس نے ب بچہ نکالا ماشاءاللہ کتنا بڑا بچہ ہو گیا یہ والا یہاں پہ جو ہے ایک ہی انڈا پڑا ہے اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے ابھی تک ایک انڈا دیا ہوا ہے اسی کے نیچے رکھ دیئے میں نے انڈا دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے مادی یا نہیں بیٹھتی کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے جو وہ خرگوشوں کے نیچے یہاں پہ کرتے ہیں ان کا دربہ جو وہ کرتے ہیں صاف یہاں پہ سوائی کرتے ہیں اس کے بعد ان کے لئے جو وہ چارہ لے گی آتے ہیں اور ان کو چارہ ڈالیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ باقی یہ جو بچے یہ کتنے باہر نکلتے ہیں اور کس کس طریقے سے ان کی جو آج کی حرکت ہے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ آج آپ کو باقی اس ڈبے میں ایک پیالے میں جو وہ پانی ختم ہو گیا دوسرے والے میں جو وہ پانی ہے الحمدللہ تو باقی صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہے آج یہاں پہ بھی کرتے ہیں صفائی اور ان کو چارہ لاکی ڈالیں گے چارہ جو ہمیں لے کے آگئے ہوں خرگوشوں کے لئے اب ان کو ڈالتے ہیں چارہ اور دیکھیں سارے کے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں جلدی جلدی ابھی جو سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں خرگوشوں کو چارہ اس کے بعد جا کے تو کبوترو کو اور توتے وغیرہ جو ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سارے جو وہ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے تو وہ بھی دکھاتے ہیں اور پھر آپ جب وہ باہر نکلے گے تو آپ کو بچے دکھاتے ہیں کہ کتنے کتنے بڑے بچے ہو گئے خرگوشوں کو جو وہ چارہ کے راہم نے ڈال دیا اور دیکھیں الحمدللہ سارے کے سارے جو بڑے مزد سے جو کھاتے جا رہے ہیں ایک ہی جگہ میں بیٹھ ہوئے جہاں پہ چارہ پہلے گرائے تھا وہیں پہ بیٹھ گئے دوسرے جب وہ یہ دیکھیں اس طرح سارے سائیڈوں پہ جو وہ بیٹھ کے تو کھا رہے ہیں یہ الحمدللہ یہ رہے چوٹے چوٹے بچے یہ بھی دیکھیں یہ الحمدللہ سارے باہر آگے تو یہ بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ کچھ جو وہ دیکھیں اندر وہ بیٹھا ہوا ہے کچھ اس کے اندر بیٹھے ہیں یہ دیکھئے ان کو بھی نکالتے ہیں باہر تاکہ یہ بھی جو ہے جا کے چارہ کھائیں الحمدللہ آرام سے چلو 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 چارہ کھاؤ اندر دبے میں بیٹھ ہیاتے ہیں تو پھر چارہ نہیں کھاتے پھر بعد میں دورتے ہیں جب چارہ کھتم ہو جا تھا بڑے والے زیلہ کھایاتے ہیں تو یہ باگتے رہتے ہیں فریدرود ہمارا عقاب جوہ وہ بیٹھا ہوا ہے ابھی سیڈی پہ پھٹے کے اوپر سا جوہ سیڈی بھی آ گیا اور فیڈ والا برتن بھی اس نے نیچے گرا دیا اور پانی والا بھی یہ نیچے پڑا ہوا اس کے لئے گوشت لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو گوشت بھی ڈالتے ہیں اب آگے ہم لوگ ان کبوترو کی طرف سے ان کو دانے ڈالتے ہیں پھر یہ بکھائیں گے انشاءاللہ تو تو جو ہوں ان کے لئے بھی میں دانے لے کے آگے ہوں باجرہ پھر ان کو ڈالیں گے انشاءاللہ آج اس کے بعد ان کا پانی چین کر دیتے ہیں سب سے پہل ان کو ڈال دیتے ہیں دانے سو باجرہ ہم لوگ نے ڈال دیا اب یہ ادھر حرام سے بیٹھ کے تو کھاتے رہیں گے جب تک یہ دانہ کھاتے ہیں تو ہم لوگ ان کے لئے لے کے آجاتے ہیں چارہ تاکہ ان کو چارہ بھی ڈالتے ہیں تھوڑا سا سو توتو کے لئے چارہ میں لے کے آگیا اب ان کو ڈالتے ہیں چارہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ فیڈ کے ساتھ ساتھ جو وہ چارہ کس طریقے سے کھاتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے دیکھنا بھی دو تین دن کے بعد میں چارہ ڈال رہا ہوں ان کو کیونکہ دو تین دن پہلے میں نے چارہ ان کو نہیں ڈالا تو آج ان کو چارہ بھی ڈال دیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ چارہ کس طریقے سے کھاتے ہیں پہلے چارہ کھائیں گے یا دانہ کھائیں گے کیونکہ دونوں چیزیں کٹھی جو وہ ہم لوگ نے ڈال دی ہیں جبکہ کبوتر کا بچہ جو وہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہاں بھی بیٹھا ہوا اور یہ والا بھی بیٹھا ہوا یہ والے تین چار کبوتر نے یہ باہر میں نکلے ہیں ماشاءاللہ ادھر بھی جو وہ ایک انڈا دے دیا ہیں انہوں نے یہ والا جو نیچے ڈبا کہہ رہا تھا اس دن پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ بھی کچھ گڑ بڑ ہے بوسا وگیرہ جو وہ لے کے جا رہے ہیں کبوتر تو انہوں نے بھی جو وہ الحمدللہ انڈا دے دیا ہے اس میں باقی کے جو وہ نیچے کھالی ہیں ابھی یہ چار ڈبے یہ والے جو فل ہو گئے اور ایک وہ نیچے والا جو یہ والا فل ہو گیا توتے جو وہ دیکھیں فیڈ کو چھوڑ کے تو چارہ جو وہ کھا رہے ہیں کیونکہ چارہ جو ان کو لگتا کہ کافی حد تک جنہوں پسند ہے اس لئے جو چارہ کھا رہے ہیں باقی کچھ اوپر بیٹے ہوئے اور ایک جو اس میں سے وہ فیڈ کھا رہا ہے باجرہ باقی جو وہ چارہ کھا رہے ہیں ویسے بھی دو تین دن سے جو ہم نے چا رہے ہیں ان کو نہیں ڈالا تھا اس لئے لگتا کہ زیادہ کھا رہے ہیں خرگوشوں نے جو وہ چارہ وگرہ الحمدللہ سارا تقریبا ختم کر دیا اور اب بڑے مزے سے جو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر خرگوشوں کے بچے بھی جو وہ بڑے مزے سے بیٹھے ہیں یہ سامنے دیکھیں سارے کے سارے ادھر جنہوں بیٹھے ہوئے ہیں موج مستی کر رہے ہیں یعنی سو رہے ہیں ایک ساتھ باقی یہ جو ہے جدر میں جاتا ہوں میری آواز سنتے ہیں تو باقی آ جاتے ہیں الحمدللہ چارہ وگرہ بھی انہوں نے جو وہ ختم کر دیا تقریبا ابھی تھوڑا تھوڑا باقی ہے تو وہ کھا رہے ہیں شام کو ان کو پھر دوبارہ چارہ ڈالیں گے تو دکھائیں گے آپ کو کہ کیا صورتی آلہ ان کی اور کیا کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے اس کی آنکھیں دیکھیں کس طرح رڈ ہے اس کی بھی دیکھیں ان کی آنکھیں کس طرح کتنی جلتی ہیں یار ان کی آنکھیں یہ دیکھیں اپنے عقاب کی بات کی جائے تو یہاں سے اڑ کے اس کو فیڈ ہو گیا ہم لوگ نے کروا دی تھی اب دوبارہ اس کو فیڈ کرویں گے لیکن یہاں سے اڑ کے تو وہ ادھر جا کے بیٹھ گیا الحمدللہ ابھی یہ اڑنا اڑنا شروع کر دی ہے اس نے تھوڑا تھوڑا تو ابھی اس کو اڑاتے ہیں یہاں سے پھر دوبارہ سے اور اس کو اس جگہ پہ جانا پھٹے کو اوپر دوبارہ اس کو بٹھاتے ہیں آج جو ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے اس عقاب کو جو آئے اڑا دیں آج دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اڑ سکتا ہے یا نہیں اڑ سکتا ہے پرواز کرے گا یا نہیں کرتا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگر یہ اڑ گیا تو الحمدللہ اس کو اڑا دیں گے اگر نہ اڑ سکا تو پھر اس کو ہم دوبارہ ادھر ہی لا کے رکھیں گے اب دیکھیں یہ اس کی سائد ہاتھ کرتے ہیں تو مارنے کو کرتا ہے ہاں دوست آج تو آپ ہمارے پاس مہمان ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو آج جو آئے اڑا دیں گے تاکہ آپ آسمان کی بلندیوں میں جائیں اور وہاں پہ اڑیں انشاءاللہ اور اپنے دوست جو وہ ڈھونڈ کے تو ان کے پاس رہیں سو دیکھیں یہ کس طرح کتنا خطرناک قسم کا دیکھ رہے یہ دیکھیں جیسے آپ لوگوں کو میں صبح بتا رہا تھا کہ اگر ہم لوگ کو نئی چیز ہے اپ ڈیٹ کریں گے اس میں تو آر ہمارے پاس ایک توفہ لے کے آئے آپ لوگوں کے ساتھ در کا طور پر کرواتا ہوں آپ کو چیئے نام ہے زیان علی نام ہے سر اس کا نام زیان علی ہے اور یہ میرے لیے ہمارے ایرو ٹیپور فیملی جو ان کے لیے ایک توفہ لے کے آئے تو دیکھیں کہ وہ توفہ کونسا لے کے آئے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں چلا رہم نے کیا لے کے آئے ہمارے لیے سر یہ ہمارے لیے لے کے آئے کرگوش ماشاء اللہ جی زبردست قسم کے بچے نہیں ہیں یار کامی بڑے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ دو ہے ایک پنیر دو دو ہیں یار یہ تھوڑا چھوٹا ہے اور یہ والا پڑا ہے اسے تو یہ جو ہمارے لیے جو گفت لے کے آگے تو ان کا ہم لوگ جہاں وہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے گفت لے کے آئے الحمدللہ ہمارے فالور بھی ایسے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کہیں سے گفت ہی ہوا ہمیں ملتے رہتے ہیں الحمدللہ ہمیں خود سے خریدنے نہیں پڑتے ہیں یہ بھی جو ہے ان کی مہربانی ہے کیونکہ یہ ہمارے یوٹیپور فیملی ممبر ہے تو یہ منی دو بھی جو ہے ان کے لیے ہم لوگ نے بنایا سارے دو ساتھی ہیں حمدللہ جتنے بھی ہمارے فالور ہیں جو یہاں تک ہمارے پاس پہنچ سکتے ہیں تو وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں حمدللہ ہمارا چھوڑا تھا منی دو اور بڑا انجوائیمنٹ کرتے ہیں اور کوئی ملکے گفت لگاتے ہیں پھر یہ جاتے ہیں حمدللہ سو ابھی ان کرگوشو جو ہم اپنے کرگوشو میں پھیکتے ہیں ادھر رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تاوز ان جو Rise of the لگاتے ہیں وہ دیکھو گا انشاءاللہ الحمدللہ ابتدیکھیں کہ یہانے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ماشااللہ ابھی تک وہ لڑائی نہیں کی ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کا ABS نکلے گا کہ وہ لڑائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو ذہن بھئی آپ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہمارا یہ خرگوشو کا جو ایک کیج ہے تو آپ کو پسند آیا ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ یہ چھوٹا سا زہر رکھا ہوتا ہے یہ کافی اچھا ہے مجھے تو کافی اچھا لگا ہے اچھا باشا اللہ باقی بھی ان کو دکھاتے ہیں ہمارے جو بٹیرے کبوتر جو دوسرے جتنے بھی ہیں ہمارا عقاب جو وہ بھی دکھاتے ہیں الحمدللہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا سو ویڈیو کے اینڈ تک رہے گا انشاءاللہ کافی ملومات ملے گی اور کافی چیزیں دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ سو یہ ہمارے پاس یہ تھے یہ توتے ہیں اور ان کو ہم لوگ دیکھیں کہ جیس طرح ہم لوگ اس کو فیڈ بھی دیتے تھے اور ساتھ میں چارہ میں ان کو جو ڈال گئے تھے اسی طرح یہ الحمدللہ ہمارے پاس سروائب کر رہے ہیں میں آپ کے پاس دیکھا آپ نے پچھلی ویڈیو میں چھوٹی کیا بھی دیکھائی تو وہ ہمارے پاس سروائب نہیں کر سکتے تو پھر اس کو جانا ہم لوگ نے اس کو اڑا دیا دو بچے تھے اور وہ دیکھتا جیسے آپ نے مادی تھی اس کی جو مادی تھی یا ملتا اس کا پتہ نہیں وہ بھی ہم لوگ نے پھر اڑا دیا یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں بچے تو ابھی تھے گنہوں نے نکالے انڈے دیتے ہیں پھر زائع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا مصر ان کا باقی جو ہمارے پاس کبوتر ہے وہ الحمدللہ یہ بھی آپ اکسر بھیڈیو میں دیکھتے رہے تھے اور کھمرے جو ہے وہ ایدھے ہی آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوں ہیں کھمرے بھی در نیچے سو اسی طرح ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ہے میری زوی جا وہ چل رہا ہے الحمدللہ یہ بس آپ لوگ جو ہمارے یوٹیوپر فیمیلی پر ہے آپ لوگ کی کاشیوں سے ہم لوگ یہ حمدللہ چلا رہے ہیں اس کو تو نیچے بھی انشاءاللہ جو ہمارے پاس ہمارا دوستیاں جو ہمارا فالور آئے گا آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ہم لوگ کارک کرائیں گے اس کا اور اس کے ساتھ آپ کی اور ان کی جو گتشب ضرور انشاءاللہ ہوگی سو ویورزہ کافی دیر ہوگی ہمیں ایدھے بیٹھے ہوئے ابھی جو زین بھائی تھوڑا سا اسرار کر رہے ہیں کہ ہمیں جو اجازت نہیں جائے ہم لوگ نکلتے ہیں ابھی کیونکہ انہوں نے جانا کہیں تو ہزار میں آپ کو ہمارا میری دوستیاں وہ کیسا لگا پسند آیا نہیں آیا یا میرے کو فالور جو ہیں میرے ویورزہ آپ کو کچھ بتانا پسند کریں گے آپ نہیں ہمیں کافی اچھا لگا ہے ہم دیکھتا آپ انٹرین ہوئے ہیں ہم لوگ کارکوش دیکھتے ہیں کہ میں نے بھی جانبار رکھے میں لیکن یہ میرے پر ہمارا دکھتا ہے بہت اچھی ہے اور ہمیں بھی بہت ہم انشاءاللہ چکر میں آتے رہیں گے اور آتے رہیں گے دوسروں کو بتاتے رہیں گے کمائی کا ضرور انشاءاللہ سو بندل آف نائی سر ہم لوگ ان کا شکریہ دار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے بات تو ہی ہے کہ ہمارے جو فین آئیے تو انہوں نے ہمیں گفٹ کیا دو خرگوش لاکے دیئے تو پہلے بھی ہمارے پاس خرگوش تھے کافی سارے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں دوستوں نے جب وہ گفٹ دیئے اور محمد با بھی ہے جو اس نے بھی ہمیں گفٹ دیا تھا عزمال بھائی نے گفٹ دیا اسفد بھائی آئے وہ بھی گفٹ لے کے آئے کافی سارے جو ہمارے فین ہیں جو ہمیں آمدلہ وہ گفٹ لاکے دیتے رہتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہماری آئیکی ویڈیو پہ پسند آئے گی باقی کی جو ڈیٹیل ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے سو دیت بھائی آیا ہم لوگ جو ہمارا ہی گرہ اس کو ہم لوگ آزاد نہیں کریں گے ہم لوگ کل انشاءاللہ اس کو کریں گے کیونکہ آلی وہ تھوڑا سا کمفرٹی بل نہیں میں سوز کر رہا میرے کو لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی ابھی میڈیسن وغیرہ دینی ہے ٹریٹمنٹ اس کے تھوڑی سی واقع ہے تو ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کل جو ہم لوگ آزاد کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھئے گا کہ کل جو وڈیو ہماری آئے گے اس میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنا حقاب جو ہم لوگ آزاد کر دیں گے انشاءاللہ اور اس کا پوری ڈیٹیل جو ہوگی جس جگہ پہ اس کو زخم ہوا تھا وہ بھی دکھائیں گے اور کس طریقے سے ہم لوگ اس کو آزاد کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اور وہ کس طریقے سے وہ اڑے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سو بڑنے لگ تھا ایک سار بہت میرے پانی جناب تو ٹائم ہو گیا تکری میں پانچ کا تو جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے پاس جو اپنی ٹائی تھی کہ دو ریبٹ گئے وہ ہمارے پاس آگئے گفٹ کے طور پر اور ہمارا ایک فین جو تھا وہ لے کے آیا تھا تو ابھی ٹائم ہو گیا تکری میں پانچ کا تو ہم اپنے کبوتروں کو بٹے رہے وگیرہ اور جتنے بھی اپنے کھم رہے وگیرہ ان کو ڈال دے دانا اور اس کے بعد خرگوشن کو ڈال دے چارہ باقی کیا آپ کو اپنیٹ دیتے ہیں انشاءاللہ سوی برزا آپ نے دیکھا ہمارے آئے کی پوری ویڈیو جو آپ لوگ نے الحمدلہ دیکھی ہوگی کہ اس میں الحمدلہ ہم لوگ نے کیا 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 اور جو ہمیں گفٹ ملے آئے دو خرگوش تو الحمدلہ صحیح ایکٹیف تھے زبردست قسم کے تھے وہ بھی خرگوش اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ نے دوستے حباب کے ساتھ اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہونٹ سے ریکویسٹ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور برنائکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیویشن جلدہ جلدہ آپ لوگ کے پاس پہنچ جائے سو اسی کے ساتھ رانہ شکت کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال کیجئے گا بڑے بدلکوں کا احترام کیجئے فی امان اللہ سلام علیکم